سوابی میں تو جلسہ کر دیا گیا اب اس جلسے کو اگر دھرنے کا رخ دے دیا گیا اور یہ جلسہ جو ہے مومنٹ بن گیا اور اس نے اگر اسلامباد کا رخ کر لیا تو کیا ہوگا اسلام علیکم ناظرین ہاٹ پولیٹیکس میں آج ہم ملکہ کوسار مری کے بلکل کھول ماحول سے آپ کے لیے کچھ ہاٹ نیوز لائے ہیں عمران خان کا تاریخی جلسہ ہوا ہے سوابی میں اور اس کے بارے میں عمران ریاض خان نے بھی ایک بیان دے دیا ہے اور اس کے بعد منصور علی خان سے مجھے یہی توقع تھی اور انہوں نے وہی کیا ابھی ایک منٹ پہلے ہی ان کے ایک ویڈیو آئی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس وقت بنگلہ دیش میں ایک چینج آئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے میرے استاد محترم نے کل ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے کچھ ذکر کیا تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہوگی اور میرے خیال سے آج انہوں نے اپنی اس بات کو رد کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ناظرین کل سے گنڈپور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسے کا اعلان کریں گے اور آج جلسہ ہوا اور اس جلسے میں عمران جیز خان نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی بیان دیا ہے کہ آواز میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا تو میں اس وقت گیلری میں آ گیا ہوں تاکہ آواز آپ تک کلیئر پہنچ سکے کیونکہ آواز معنی کرتی ہے کہ کس طرح آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے آواز ہی تو میٹر کرتی ہے کہ آپ کیا حق کی آواز بلند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور سچ کلمات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے اینیوے عمران خان کا تاریخی جلسہ عمران خان تو نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا تاریخی جلسہ سوابی میں ایک قسم کا سونامی دیکھا گیا ہے سوابی میں عوام کا ایک سمندر تھا حالانکہ عمران جیاز خان نے کہا ہے کہ ستر پرسنٹ لوگ ابھی تک جلسہ گاہ پہنچے ہی نہیں کیونکہ جب سے جلسہ گاہ کی تیاری ہوئی ٹرافک جام ہو گیا لوگ پہنچ ہی نہیں پائے اور جلسہ انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھا کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جلسہ ہونا کہاں ہے لیکن جس جگہ پہ جلسہ رکھا وہ جلسہ گاہ بھر چکی تھی لوگ ستر پرسنٹ تک پہنچے نہیں تھے یہ کیا ہو سکتا ہے میرے استاد محترم نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل ہوگی اور وہ مشکل یہ ہوگی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اب لوگوں کو کھڑا کر پائے گی کیا لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ جس طرح جماعت اسلامی نے دھرنے دیئے جماعت اسلامی میں حافظ نئیم اور رحمان نے جس طرح لیڈ کیا عوام کو استاد محترم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا عوام اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ عمران خان تو اس وقت جیل میں ہے تو کیا عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف جلسے کو کمیاب بنا پائے گی کیونکہ جب عمران خان کو حکومت سے اتارا گیا تھا تو عمران خان نے تاریخ ساز جلسے کیا تھے ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ کیا تھا اور ان جلسوں میں عوام کا ایک سنامی دیکھا گیا تھا تو کیا اس وقت اب عمران خان کیونکہ جیل میں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا عوام کھڑی ہو پائے گی پہلی مشکل انہوں نے یہ بتائی تو آج ان کو یہ جواب مل گیا کہ عوام ہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور دوسرا ہی بات انہوں نے یہ کہتی کہ اگر عوام کھڑی بھی ہو پا رہی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ موضوع وقت ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت کھڑا ہونے دیا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ نووئی کے جو واقعات ہوئے